ماریا سیریز ماریا کے قریب سے گزری تھی تو پجاری کو صاف لگا تھا کہ کوئی اس کے قریب سے ہو کر گزرا ہے اسے ماریا کے کپڑوں کی سرسراہت بھی سنائی دی تھی حالانکہ کوئی بھی عام آدمی نہ تو ماریا کو دیکھ سکتا تھا نہ اسے ماریا کے گزرنے کا احساس ہو سکتا تھا اور نہ ہی وہ ماریا کے کپڑوں کی سرسراہت سن سکتا تھا لیکن یہ شاہی پجاری بڑا تجربہ کار اور ایار شخص تھا اور اس نے کچھ ایسے چلے کاٹے تھے جن کی وجہ سے اس میں اتنی طاقت آگئی تھی کہ وہ کسی گیبی شے کو دیکھ تو نہیں سکتا تھا مگر اس کے کپڑوں کی سرسراہت سن سکتا تھا اس کے پاؤں کے نشان دیکھ سکتا تھا اور اس کی گیبی وجود کو محسوس کر سکتا تھا اس شاہی پجاری کی برسوں سے یہ حسرت تھی کہ وہ گائب ہو جانے کا راز پائے مگر ابھی تک وہ اس میں کامیاب نہیں ہوا تھا کیونکہ اس کے لئے کسی گیبی انسان کے لباس کا ایک ٹکڑا کاٹ کر اسے جلانا اور اس کی راک کا سرمہ آنکھوں میں لگانا ضروری تھا چنانچہ جب شاہی پجاری نے راجہ کے محل میں یہ نظارہ دیکھا کہ کوئی آسیب اگنی ماتا کے روپ میں گائب حالت میں چراغ ہاتھ میں لیے موجود ہے اور راجہ سے باتیں کر رہا ہے تو شاہی پجاری کے دل میں سوئی ہوئی خواہش بیدار ہو گئی اسے ابھی تک یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ جو گیبی آسیب ہے یہ ماریہ نام کی ایک لڑکی ہے وہ اسے کوئی آسیب ہی سمجھ رہا تھا شاہی پجاری نے تھاکور کی ماتا کے گھر پر آ گیا تھا کیونکہ ماریہ تھیوسانگ اور امبر ابھی تک وہی پر موجود تھے اور نہ کیٹی کی تلاش میں ران جانے کا پروگرام بنا رہے تھے شاہی پجاری نے تھاکور کی ماں سے کہا کہ اگرچہ اس کے بیٹی کو اگنی ماتا نے پھر سے زندہ کر دیا ہے تاہم اس کے گھر میں بدروحوں کا منحوس آیا ہے جس کو دور کرنے کے لیے اسے وہاں بیٹھ کر ساری رات چلہ کاٹنا ہوگا چنانچہ یہ پجاری تھاکور کے مکان کی کوٹری میں بیٹھا چلہ کاٹ رہا تھا اصل میں وہ غیبی عورت کا سراغ لگانے اور اس کے لباس کا کوئی ٹکڑا حاصل کرنے وہاں آیا تھا تیسونگ امبر اور ماریہ نے پجاری کے چلے میں کوئی دلچسپی نہیں لی تھی کیونکہ اس کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ شاہی پجاری نکلی داڑی لگا کر سادھو کے روپ میں وہاں صرف ماریہ کے لباس کا کوئی ٹکڑا لینے کے لیے آیا ہے تیسونگ امبر اپنی کوٹری میں تھے لیکن ماریہ یوں ہی دیکھنے کے لیے کہ یہ سادھو کس قسم کا چلہ کاٹ رہا ہے اس کی کوٹری میں آگئی تھی اور پجاری نے اس کو قریب سے گزرتے محسوس کر لیا تھا اور اس کے لباس کی سرسراہٹ کو بھی محسوس کیا تھا شاہی پجاری کو معلوم تھا کہ گیبی عورت یاسیب ابھی تک اس کے قریب اسی کوٹری میں موجود ہے اپنی ریاضت کی وجہ سے اسے ماریہ کے آہستہ آہستہ سانس لینے کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی شاہی پجاری نے ایسی اداکاری شروع کر دی جیسے وہ بڑی توجہ سے کوئی بے حد ضروری منتر پڑھ رہا ہو شاہی پجاری نے آنکے بند کر رکھی تھی ماریہ کچھ دیر سادھو کو دیکھتی رہی اسے پجاری میں کوئی انوکھی یا شک والی بات نظر نہ آئی حالکہ یہ سب کچھ پجاری ماریہ کو دھوکہ دینے کے لیے ہی کر رہا تھا مگر ماریہ اس سے بے خبر تھی وہ خاموشی سے کوٹری سے باہر نکل گئی جب وہ شاہی پجاری کے قریب سے گزری تو پجاری نے ایک بار پھر ماریہ کے قدموں کی دھیمی چاپ اور اس کے لباس کی ہلکی ہلکی سرسراہت سنی وہ سمجھ گیا کہ ماریہ یاسیب وہاں سے چلا گیا ہے شاہی پجاری نے اپنی سکیم پر گوھر کرنا شروع کر دیا کہ وہ گیبی عورت کے لباس کا کوئی ٹکڑا کیسے حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے ظاہر ہے یہ عورت اسے ہوش کی حالت میں اپنے لباس کا ٹکڑا کبھی نہیں دے سکتی تھی اس کام کے لیے اسے بھی ہوش کرنا ضروری تھا اگر وہ کسی طریقے سے گیبی آسیب یا گیبی عورت کو بھی ہوش کرنے میں کامیاب ہو جائے تو پھر اس کے سانس لینے کی آواز پر وہ اس گیبی عورت کا سراغ لگا کر اس کے پاس پہنچ کر اس کے لباس کا کوئی ٹکڑا کاٹ سکتا ہے لیکن ایسی صورت میں گھر کے دوسرے لوگوں کو پتہ چل سکتا تھا پس شاہی پجاری نے فیصلہ کیا کہ کوئی ایسا منتر پڑھ کر پھونکا جائے کہ جس سے گھر کے سبھی لوگ بھی ہوش ہو جائیں شاہی پجاری کو یہ بھی خطرہ تھا کہ رات گزرنے کے بعد کہیں گیبی عورت اور اس کے ساتھی یعنی امبر اورتھیو سونگ وہاں سے چلے نہ جائیں پھر ان کو تلاش کرنا ناممکن ہو جاتا شاہی پجاری گہری سوچ میں ڈوب گیا اچانک اسے ایک بہت ہی قدیم گندروں کا ایک کالا منتر یاد آ گیا کہ اگر وہ اس منتر کو پڑھ کر اپنے سر کے بالوں کے ایک گچھے پر پھونکے اور بالوں کے اس گچھے کو آگ میں ڈال دے تو اس سے جو دھوائے گا وہ ہر اس شخص کو بھی ہوش کر دے گا جو اس دھوے میں ہلکا سا سانس بھی لے گا شاہی پجاری نے جلدی سے چاکو نکال کر اپنے سر کے بالوں کا ایک گچھا گٹا دیا اس کے سامنے جل رہا تھا اس کو معلوم تھا کہ اس چھوٹے سے مکان کی دو ہی کوٹھریاں ہیں اور جلتے بالوں کا دھوائے بڑی تیزی سے ان دونوں کوٹھریوں میں پھیل جائے گا ساتھ والی کوٹھری میں امبر تھے اسونگا اور ماریا بیٹھے تھے شاہی پجاری نے اپنے بالوں کی لٹ دیئے کے ننے سے شولے پر رکھ دی بال جلنے لگے اور اس میں دھوائے اٹھا پجاری نے تیزی سے اشلوک پڑھ کر اس پر پھونکے اب وہ خود اس دھوائے کے اثر سے محفوظ ہو گیا تھا پجاری نے اٹھ کر کوٹھری کا دروازہ آہستہ سے تھوڑا سا کھول دیا بالوں کے گچھے کا دھوائے ساتھ والی کوٹھری میں پھیلنے لگا یہ دھوائے گاڑا نہیں تھا مگر اس کے اثرات کوٹھری کی فضاء میں تیزی سے شامل ہو گئے امبر تھے اسونگا اور ماریا کوٹھری میں ایک طرف بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک انہیں اپنا سانس گھٹتا محسوس ہوا اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے سے کچھ کہتے اس تلسماتی دھوائے نے انہیں بے ہوش کر دیا ماریا بھی بے ہوش ہو کر وہیں گر پڑی جب شاہی پجاری نے محسوس کیا کہ ساتھ والی کوٹھری سے امبر اور تیوسونگ کے باتیں کرنے کی آواز نہیں آ رہی تو وہ آہستہ سے اٹھا اور ساتھ والی کوٹھری میں آ گیا اس نے دیکھا کہ امبر اور تیوسونگ زمین پر بے ہوش پڑے تھے ظاہر ہے کہ گیبی عورت بھی ان کے قریب بے ہوش تھی پجاری کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا اس نے جھک کر زمین کو ٹوٹھولنا شروع کر دیا اس جگہ اس کے ہاتھ ماریا کے گیبی جسم سے ٹکرائی پجاری کے چہرے پر خوشی کی چمک کھل اٹھی اسے اپنے مند کی مراد مل گئی تھی پجاری نے فوراں چاکو سے ماریا کے کرتے کے نیچے سے ایک ٹکڑا کاٹ لیا کمیز کا ٹکڑا پجاری کے ہاتھ میں آتے ہی ظاہر ہو گیا پجاری نے کمیز کا ٹکڑا مٹھی میں دبایا اور کھڑکی کا دروازہ کھول کر باہر سہن میں دیکھا سہن میں رات کا اندھیرہ چھایا ہوا تھا ماہ ایک طرف تھاکور کی ماتا چار پائی پر گہری نین سو رہی تھی پجاری کا کام ہو گیا تھا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا وہ دروازے سے نکل کر لمبے لمبے قدم اٹھاتا سہن سے گزرتا ہوا مکان سے باہر چلا گیا باہر بھی رات کی تاریکی تھی وہ تیزی سے درختوں میں چلا آیا یہاں آتے اس نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنی لکلی داڑی اتار کر زمین میں دبا دی اور اب وہ شاہی محل کی طرف چلنے لگا شاہی محل کے پہرے دار شاہی پجاری کو اچھی طرح جانتے تھے انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ کبھی کبھی پجاری پوجہ پاٹ کے لیے رات کو محل سے دور جنگل میں چلا جائے کرتا ہے چنانچہ انہوں نے شاہی پجاری کو دیکھتے ہی دروازہ کھول دیا پجاری جلدی جلدی چلتا ہوا شاہی محل کے باغ میں ایک طرف بنے ہوئے اپنے مکان میں آ گیا اپنی کوٹری میں آتے ہی اس نے دروازہ اندر سے بند کر کے آگ جلائی جیب سے ماریے کے کمیز کا ٹکڑا نکال کر اسے آگ پر رکھ دیا جب ٹکڑے کو آگ لگ گئی تو اسے چمٹے سے اٹھایا اور تامبے کی پلیٹ میں رکھ دیا کمیز کا ٹکڑا بہت جلد راکھ میں تبدیل ہو گیا اب پجاری نے راکھ کو ہاتھ سے مسل کر تھنڈا کیا پھر الماری کے دراز میں سے ایک سلائی نکال لی اسے ماریے کے کمیز کے جلے ہوئے ٹکڑے کی راکھ میں اچھی طرح سے لوٹ پورٹ کیا جب راکھ سلائی کے ساتھ چمٹ گئی تو وہ آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا اس کی حالت بڑی جذباتی ہو رہی تھی اس ہی جان اور افرہ تفری میں شاہی پجاری یہ بھی بھول گیا کہ اگر وہ غائب ہو گیا تو دوبارہ ظاہر کس طرح سے ہوگا اس نے ایک منتر پڑھا اور سلائی اپنی ایک آنکھ میں پھیر دی اس نے آنکھ چھپک کر دیکھا وہ یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ اس کے جسم کا عدہ حصہ غائب ہو گیا تھا پجاری نے دوسری آنکھ میں بھی سلائی پھیر دی اب وہ پورے کا پورا غائب ہو گیا تھا شاہی پجاری کے لیے تجربہ حیرت انگیز اور بے انتہا سنسنی خیز تھا اس نے اپنے نظر نہ آنے والے جسم پر ہاتھ پھیرا اسے اپنا جسم محسوس ہو رہا تھا اس کے سامنے فرش پر سرمے دانی پڑی تھی پجاری نے سرمے دانی کو اٹھایا تو وہ اس کے ہاتھ میں آتے ہی غائب ہو گئی اس نے سرمے دانی کو زمین پر رکھا تو وہ اس کے ہاتھ سے الگ ہوتے ہی دوبارہ دکھائی دینے لگی پجاری نے اب ایک اور تو جربہ کیا اس نے اپنے چھوٹے سے کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا وہ آہستہ آہستہ چلتا پن دروازے کے قریب آیا پھر دروازے کے ساتھ لگ کر اس نے ذرا سا زور لگایا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کا نظر نہ آنے والا جسم پن دروازے میں سے اپنے آپ گزر کر دوسری طرف چلا گیا تھا پجاری اپنی کوٹھے کے باہر گیبی حالت میں کھڑا تھا اب اس نے دروازے کی بجائے دیوار میں سے گزرنے کی کوشش کی دیوار پتھر کی تھی وہ دیوار کے قریب آیا اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو اس کا ہاتھ پتھر کی دیوار میں سے بڑی آسانی سے دوسری طرف چلا گیا پجاری نے اپنا آپ دیوار کی طرف تکیلا وہ پتھر کی دیوار میں سے یوں گزر گیا جیسے ایکس ریز کی شوائیں انسان کے جسم میں سے گزر جاتی ہیں بلکہ ایکس ریز تو صرف گوشت میں سے گزرتی ہیں اور ہڈیوں میں سے نہیں گزرتی لیکن پجاری کا گیبی جسم تو پتھر میں سے بھی گزر گیا تھا وہ کمرے میں تھا اس نے خوش ہو کر نارہ بلند کیا اور رکس کرنے لگا آج اس کی برسوں کی حسرت پوری ہو گئی تھی وہ انسان ہوتے ہوئے غائب ہو گیا تھا وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اسے پہرے دار کی جاگتے رہو کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی وہ چیزوں کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھ سکتا تھا مگر اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا اس کے لباس کی سرسراہٹ نہیں سن سکتا تھا اس کے پاؤں کی نشان بھی نہیں دیکھ سکتا تھا ہاں اس کی آواز ضرور سن سکتا تھا اب اچانک پجاری کو خیال آیا کہ اس کے پاس ایسا کوئی منتر یا جادو نہیں ہے جس کی مدد سے وہ دوبارہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ سکے ایک لمبے کے لیے اسے پریشانی ضرور ہوئی پھر یہ سوچ کر اس نے سر کو جھٹک دیا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا ابھی تو اسے اپنے غائب ہو جانے کا پورا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے پجاری کی ساری زندگی یہ خواہش رہی تھی کہ وہ بہت زیادہ دولت کمائے اور کسی ملک میں ایک آلی شان محل بنا کر عیش و شرط سے زندگی بسر کرے اب اس کے ہاتھ ایک ایسی غیابی طاقت آگئی تھی جس کی مدد سے وہ اپنی اس خواہش کو پورا کر سکتا تھا بلکہ اس کے لیے دولت حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں رہا تھا اب تو اس کے ذہن میں اس قسم کے مجرمانہ خیالات آنے لگے کہ وہ اگر چاہے تو کسی ملک کا راجہ بن کر حکومت کر سکتا ہے جس راجہ کے محل میں وہ شاہی پجاری تھا اس نے اس کے ساتھ ہمیشہ بھلائی کی تھی چنانچہ وہ اسے تخت سے ہٹا کر اس کی حکومت پر قبضہ نہیں کرنا چاہتا تھا اس نے سوچا کہ اسے ملک ایران کی طرف نکل جانا چاہیے ہو سکتا ہے وہاں کسی جگہ کوئی ایسا چھوٹا سا شہر مل جائے جس پر وہ قبضہ کر کے اپنی حکومت قائم کر لے اپنے گائب ہو جانے کی خوشی میں اسے نیند نہیں آ رہی تھی اس نے سوچا کہ اب راجہ کے محل میں رہنا بیکار ہے بہتر ہے کہ ابھی سے کسی دوسرے ملک کی طرف نکل جائے کیونکہ اسے یہ بھی خیال تھا کہ گائبی لڑکی اور اس کے ساتھی صبح ہونے تک ہوش میں آ جائیں گے اور ممکن ہے کہ گائبی لڑکی اس کا پیچھا کرتی وہاں پہنچ جائے اور کسی خوفیہ مندر کی مدد سے اس کی طاقت چھین لے چنانچہ پجاری نے جلدی جلدی سادو والا لباس اتار کر اپنا پجاریوں والا لباس پہنا کاندھے پر ایک خالی تھیلر ڈالا اور اپنی کوٹھری کے بند دروازے میں سے باہر نکل آیا وہ اپنے آپ کو بے حد ہلکہ پھلکہ محسوس کر رہا تھا اسے کسی گھوڑے کی تلاشتی جس پر سوار ہو کر وہ سفر کرنا چاہتا تھا وہ شاہی اسطبل کی طرف چلنے لگا رات کی خاموشی میں شاہی اسطبل پر اندھیرہ چھا رہا تھا اچانک پیچھے سے پہرے دار کی آواز بلند ہوئی یہ آواز اتنی اچانک بلند ہوئی تھی کہ گہبی پجاری چونک پڑا چونکتے ہوئے وہ ذرا سا اچل بھی گیا اچلتی ہی وہ زمین سے دو تین فٹ بلند ہو گیا اور پھر آہستہ آہستہ خود بخود ہی نیچے آ گیا یہ بات اس کے لئے بالکل نہیں تھی وہ ایک بار خود ہی اچلا تو فضاء میں دس پندرہ فٹ بلند ہو کر اپنے آپ آہستہ سے نیچے آ گیا خوشی سے وہ دیوانہ ہو گیا اس کا مطلب تھا کہ اگر وہ چاہے تو فضاء میں پرواز بھی کر سکتا تھا پجاری نے اپنے گہبی جسم کو پوری طاقت سے فضاء میں اچھالا وہ زمین سے دو منزل بلند ہو گیا بلند ہوتے ہی اس نے فضاء میں ہاتھ چلانے شروع کر دیے جیسے وہ پانی میں تیر رہا ہو اس نے اڑنا شروع کر دیا تھا اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی وہ اڑتا ہوا شاہی اسطبل کے اوپر آ گیا شد پر پہرے دار کھڑا پہرہ دے رہا تھا پجاری کو اب کسی گھوڑے کی ضرورت نہیں تھی وہ فضاء میں پرواز کر سکتا تھا اس نے اپنے آپ کو مزید بلند کر لیا اور زور لگایا تو اڑتے ہوئے اس کی رفتار تیز ہو گئی پجاری نے اپنا رخ ملک ایران کی طرف کر لیا وہ ایران کی طرف پہلے بھی سفر کر چکا تھا آسمان چمکتے ستاروں سے بھرا ہوا تھا اس کے نیچے شاہی محل کے کمروں میں کہیں کہیں شمیں روشن تھی دوسری طرف شہر کے مکان چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے تھے پجاری نے فضاء میں اپنے آپ کو مزید بلند کیا اور پھر مشرق کی طرف پرواز شروع کر دی اسی طرف ایران کا ملک تھا اس وقت ایران پر ایک آتش پرست بادشاہ سپارکس کی حکومت تھی اور اس کی حکومت پابل اور مصر و شان تک پھیلی ہوئی تھی پجاری اڑتے اڑتے رات کی تاریخی میں دور بہت دور چلا گیا دوسری طرف جب صوبہ ہوئی تو امبر تھیو سانگ اور ماریا کو ہوش آ گیا امبر نے تھیو سانگ کی طرف ہنکھیں کھول کر دیکھا اور کہا کیا ہم بے ہوش ہو گئے تھے تھیو سانگ نے اپنی گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا لگتا تو ایسے ہی ہے ماریا کہاں ہے ماریا بے ہوش میں آ چکی تھی اس نے کہا میں تمہارے پاس ہی ہوں مگر یہ سب کچھ ہمارے ساتھ کس نے کیا ہمیں کس نے بے ہوش کیا تھا امبر بولا وہ کون ہو سکتا ہے کچھ دھوان میں نے محسوس کیا تھا ماریا نے کہا کہیں یہ اس سادو کی سازش تو نہیں تھی جو دوسری کوٹھری میں چلا کاٹ رہا ہے میں اسے جا کر دیکھتی ہوں ماریا کوٹھری میں داخل ہو گئی وہاں کوئی سادو نہیں تھا چراغ جل رہا تھا مگر سادو گائب تھا ماریا نے واپس آ کر امبر اور تھیو سانگ کا بتایا کہ سادو کوٹھری میں نہیں ہے امبر نے کہا اگر اس نے ہمیں بے ہوش کیا تھا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا تھیو سانگ بولا ضرور اس کا مقصد اس گھر میں جو شاہی میل سے قیمتی ہیرے جوہرات کے توفی آئی ہیں انہیں چنانا ہوگا ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ گھر میں سے کیا کیا مال گائب ہے یقیناً وہ سادو کوئی چور ڈاکو تھا اور ہم سب کو کوئی دھونی دے کر بے ہوش کرنے کے بعد اس گھر کو لوٹ کر چلا گیا ہے مکان میں تھاکور کی ماں اور بیوی بھی بیدار ہو چکی تھی جب انہیں امبر نے بتایا کہ سادو گائب ہے تو وہ بڑے حیران ہوئے تھیو سانگ نے پوچھا گھر میں جو قیمتی جوہرات اور سونے کے سکے تھے کیا وہ چوری تو نہیں ہوئے تھاکور اور اس کی بیوی نے جا کر دیکھا تو سارے کے سارے جوہرات اور سونے کے سکے علماری میں موجود تھے سادو نے کسی شے کو ہاتھ نہیں لگایا تھا جب انہوں نے امبر اور تھیو سانگ کو آ کر بتایا کہ گھر میں کوئی شہ چوری نہیں ہوئی تو امبر تھیو سانگ اور ماریا سوچ میں پڑ گئے کہ اگر سادو کا مقصد چوری کرنا نہیں تھا تو پھر اس نے ہم سب کو بے ہوش کیوں کیا امبر نے تھاکور سے کہا ہو سکتا ہے سادو کہیں جنگل کی طرف چلا گیا ہو ہمیں غلط فہمی ہوئی ہے کوئی بات نہیں کیونکہ امبر تھیو سانگ اور ماریا کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ گھر کے دوسرے لوگ رات کو سادو کی دھونی سے بے ہوش نہیں ہوئے تھے امبر نے تھیو سانگ کو اشارہ کیا اور اسے گھر سے باہر لے گیا ماریا بھی اس کے ساتھ گئی اب انہوں نے گوھر کرنا شروع کیا کہ اگر سادو نے صرف ان تینوں ہی کو بھی ہوش کیا تھا تو وہ ان سے کیا چیز حاصل کرنا چاہتا تھا تھیو سانگ کہنے لگا ہمیں اپنی تلاشی لینی چاہیے کہ ہماری کوئی چیز غائب تو نہیں سب نے اپنی جیبیں دیکھیں ان کی جیبوں میں پہلے ہی سے کچھ نہیں تھا امبر کی جیب میں سونے کے چاند ایک سکے تھے جو ویسے کے ویسے پڑے تھے امبر نے کہا سادو نے میرے سونے کے سکوں کو بھی ہاتھ نہیں لگایا تھیو سانگ بولا میری جیب میں ایک رومال ہی تھا جو اب بھی ویسے ہی پڑا ہے امبر نے ماریا سے کہا ماریا تم دیکھو تمہاری کوئی شیعت و غائب نہیں ہے ماریا ہنسکر بولی میرے پاس کیا تھا جو غائب ہو گیا ہوگا صرف جسم پر یہ لباس ہی ہے اس کے سوا تو میرے پاس کچھ نہیں ہے تھیو سانگ سر کھجاتے ہوئے بولا پھر اس نے ہمیں بے ہوش کیوں کیا ماریا اپنے لباس پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے گوھر سے دیکھ رہی تھی اچانک اس نے اپنی کمیز کے دامن کو اوپر اٹھایا تو یہ دیکھ کر حیران سی ہوئی کہ اس کی کمیز کے آگے سے کپڑے کا ایک ٹکڑا کٹ دیا گیا تھا اس نے تاجب کے ساتھ امبر اور تھیو سانگ سے کہا میری کمیز کا ایک ٹکڑا کٹ کر الگ کر دیا گیا ہے امبر اور تھیو سانگ نے ماریا کی کمیز کو ہاتھ لگا کر دیکھا تو واقعی آگے سے ایک جگہ کمیز کا ٹکڑا غائب تھا تھیو سانگ سوچ میں پڑ گیا امبر بولا اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹکڑا سادو نہیں کٹتا ہے اور اس نے ماریا کی کمیز کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے یہ سارا چکر چلایا تھا تھیو سانگ کہنے لگا مگر اسے ماریا تو دکھائی نہیں دیتی تھی پھر اس نے اس کی کمیز کا ٹکڑا کس طرح کٹا امبر نے کہا چونکہ اس سادو نے ماریا کی کمیز کا ٹکڑا کٹا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ماریا کو دیکھ رہا تھا اور اگر وہ ماریا کو دیکھ رہا تھا تو وہ کوئی بڑا خطرناک آدمی تھا اور اس نے ماریا کی کمیز کا ٹکڑا کسی زبردست تلسم کے لیے حاصل کیا ہے تھیو سانگ نے کہا لیکن یہ تلسم اس نے ہم پر نہیں کیا ورنہ ہم بے ہوشی کے بعد بیدار نہ ہوتے ماریا نے کہا وہ ہو سکتا ہے وہ میری کمیز کے ٹکڑے پر کسی خاص جگہ پر جا کر کوئی تلسم کرے اور اس کے بعد ہم پر اثر ڈالنے کی کوشش کرے ہمیں کسی تلسم کی مدد سے کابو میں کرنے کے جتن کرے ہم برہنستے ہوئے بولا جن کو اپنے خدا پر بھروسہ ہو اس پر کوئی جادو تلسم اثر نہیں کرتا تھیو سانگ کان کھو جاتے ہوئے بولا پھر بھی ہمیں محتاط ضرور رہنا چاہیے اور احتیاط کا تقاضی یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ خطرناک جادو گر سادو ہم پر اپنا کوئی نیا جادو آزمائے ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے ماریا بولی اب ہمارا یہاں کام بھی نہیں ہے ناغ اور کرٹی کا بھی یہاں کہیں سراغ نہیں ملا اس لئے بہتر یہی ہے کہ ہم یہاں سے ملک ایران کی طرف آج ہی کوچ کر جائیں امبر نے بازوچ کاتے ہوئے کہا مجھے کوئی اتراز نہیں اسی روز امبر ماری عورت سے سونگ نے تھاکور اس کی بیوی اور ماں سے اجازت لی اور ملک ایران کی طرف روانہ ہو گئی ناغ اور کرٹی ہندوستان کے شہر ہستنہ پور کی طرف آ رہے تھے بلی شہزادی کی دی ہوئی انگوٹھی کرٹی کی انگلی میں تھی بلی شہزادی نے ناغ سے کہا تھا کہ وہ شہر ہستنہ پور جائے وہاں ایک توتی کا مقبرہ ہے جہاں آدھی رات کے بعد پریاں اترتی ہیں وہ یہ انگوٹھی شاہ پوری کو جا کر دے دے جو بلی شہزادی کی بہن ہے پھر شاہ پوری ناغ اور کیٹی کو بتائے گی کہ امبر اور ماریہ تھیوسونگ کہاں پر ہیں ناغ کی طاقت واپس آ چکی تھی وہ اور کیٹی گھوڑوں پر سوار سفر کرتے شہر ہستنہ پور کی طرف چلے جا رہے تھے اس طرف سے امبر تھیوسونگ اور ماریہ بھی ان کی تلاش میں ملک ایران کی طرف روانہ ہو چکے تھے جبکہ ان کے آگے آگے شاہی پوجاری گابی حالت میں آسمان پر فضاء میں پرواز کرتا ملک ایران کی طرف جا رہا تھا جہاں اس وقت ایک آتش پرست بادشاہ سپارکس حکومت کا رہا تھا ناغ اور کیٹی ہندوستان کے شہر ہستنہ پور پہنچ گئے آدھا سفر انہوں نے اکیلے اور باقی کا آدھا سفر انہوں نے کافلے کے ساتھ مل کر تیہ کیا بھارت کے شہر دلی کو آج سے ہزاروں سال پہلے ہستنہ پور کے نام سے یاد کیا جاتا تھا یہ شہر کورو پانڈو نے آباد کیا تھا اور وہاں ایک پانڈو راجہ حکومت کرتا تھا جس کی کورووں کے ساتھ جنگ شروع ہونے ہی والی تھی ناغ اور کیٹی اس زمانے کے رواج کے مطابق ایک پرانی سرائے میں جا کر اترے ناغ نے کیٹی سے کہا کہ تم سرائے میں ٹھہرو میں شہر سے باہر جا کر دیکھتا ہوں کہ یہاں توتی کا مقبرہ کہاں ہے اس نے کیٹی کو تاقید کی کہ وہ سرائے سے باہر نہ نکلے ناغ سرائے کے انچے دروازے سے نکل کر بازار میں آ گیا یہاں اس نے ایک آدمی سے توتی کے مقبرے کے بارے میں پوچھا تو وہ آدمی اس کا مو تکنے لگا پھر کچھ کہے بغیر آگے بڑھ گیا ناغ نے دوسرے آدمی سے پوچھا تو وہ بھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے ناغ کو تکنے لگا ناغ نے پوچھا بھائی تم مجھے حیرانی سے کیوں دیکھ رہے ہو وہ آدمی بولا تم نے بات ہی ایسی پوچھی ہے کیونکہ توتی کے مقبرے پر سوائے جن بھوت کے اور کوئی نہیں جاتا کیا تم کوئی جن یا بھوت ہو ناغ مسکرائے بھائی میں نہ جن ہوں نہ کوئی بھوت میں تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں وہ آدمی بولا پھر تم توتی کے مقبرے پر کیوں جانا چاہتی ہو ناغ نے کہا میں یہاں مسافر ہوں ملک ہندوستان کی سیر کرنے آیا ہوں توتی کے مقبرے کی بڑی شہرت سنی تھی سوچا وہاں کی بھی سیر کرتا جاؤں اس آدمی نے کہا میرے بھائی اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو اس مقبرے کا روخ نہ کرنا بس میں تمہیں صرف اتنا ہی بتا سکتا ہوں یہ کہہ کر وہ آدمی تیز دیز قدم اٹھاتا ہوا آگے نکل گیا ناغ نے سوچا کہ یہ لوگ بڑے وہم پرست ہیں اس لئے اس قسم کے مقبروں سے ڈرتی ہیں یا شاید یہاں بھی یہ بات مشہور ہو کہ اس مقبرے میں رات کو پریاں اترتی ہیں ناغ کو ایک دبلہ پتل آدمی نظر آیا جس نے گیروے کپڑے پہن رکھے تھے ہاتھ میں ایک لوٹیا تھی جس میں سے وہ پانی نکال نکال کر اپنے موپر چھینٹے مار رہا تھا ناغ نے قریب جا کر نمسکار کیا اور توتی کے مقبرے کے بارے میں پوچھا اس براہمن کے ہاتھ میں سے لوٹیا گرتے گرتے بچی اس نے ناغ کی طرف اپنی تیز آنکھوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا کیوں لڑکے تو توتی کے مقبرے کا کیوں پوچھ رہا ہے ناغ نے اسے بھی وہی جواب دیا جو وہ اس سے پہلے دے چکا تھا اس براہمن نے اپنی آنکھیں تین چار بار جھپکائیں اور بولا توتی کے مقبرے میں جو کوئی گیا زندہ واپس نہیں آیا تو نوجوان ہے ادھر کا رخ مت کرنا وہاں جنات رہتی ہیں میں براہمن ہوں مگر ادھر کبھی نہیں گیا ناغ نے کہا مہاراج مجھے جن بھوت کچھ نہیں کہیں گے آپ مجھے مقبرے کا راستہ بتا دیں براہمن چمک کر بولا تجھے کیوں نہیں کچھ کہیں گے کیا تو کوئی یمدود ہے ناغ کو بڑا غصہ آ گیا کہنے لگا ہاں میں یمدود ہوں میرا نام ناغ ہے جن بھوت مجھ سے ڈرتی ہیں براہمن بڑا مکار آدمی تھا اسے معلوم تھا کہ یمدود کبھی انسان کے روپ میں سامنے نہیں آتا ہو نہ ہو اس نوجوان کے پاس کوئی تلیشمی طاقت ہے جس پر یہ بڑا مان کر رہا ہے اس کی وہ طاقت معلوم کرنی چاہیے براہمن ایک دم سے نرم ہو گیا اور ہاتھ جوڑ کر راج جی سے بولا مہراج یمدود آپ ناراض نہ ہو میں آپ کو توتی کے مقبرے کا پتہ بتاتا ہوں براہمن نے ناغ کو توتی کے مقبرے کا راستہ بتا دیا جب ناغ اس کا شکریہ دا کر کے چل دیا تو براہمن نے لوٹیا وہیں ایک جگہ جھاڑی میں چھپائی اور ناغ کا پیچھا شروع کر دیا اسے یقین تھا کہ ناغ یمدود نہیں ہے کیونکہ یمدود کو کسی کا پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اسے یہ بھی یقین تھا کہ اس نوجوان کے پاس کوئی خفیہ تلیسم ہے براہمن اس تلیسم کا راز معلوم کرنا چاہتا تھا چنانچہ وہ ناغ کے پیچھے پیچھے چل پڑا ناغ کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ براہمن اس کا تاکب کر رہا ہے وہ اس کے بتائے ہوئے راستے پر توتی کے مقبرے کے ہاتھے کے باہر پہنچ گیا اس نے دیکھا کہ کیکر اور بیریوں کے درختوں کے نیجے ایک ٹوٹی پھوٹی پرانے انٹوں کی چار دیواری ہے جو جگہ جگہ سے ڈھے گئی ہے اس چار دیواری کے اندر جگہ جگہ جنگلی سوکھی خاص ہوگی ہوئی ہے درمیان میں ایک چبوترے پر ایک شکستہ گمبد والا ایک مقبرا بنا ہوا ہے جس کو ایک زینہ جاتا ہے زینے کی سیڑوں کے پتھر بھی جگہ جگہ سے اکھڑے ہوئے ہیں ناک کو ایسی جگہوں سے کبھی خوف محسوس نہیں ہوتا تھا وہ بلا جھجک مقبرے کی سیڑیاں چڑھ کر اندر آ گیا وہاں پر ایک مٹی کی کبرسی بنی ہوئی تھی ناک کو صرف توتی کے مقبرے کا پتہ ہی کرنا تھا تھوڑی دیر وہاں رکنے کے بعد ناک واپس سرائے کی طرف اروانہ ہو گیا مکار براہمن دور ایک ایک کر کے درخت کے نیچے چھپ کر کھڑا ناک کو برابر دیکھ رہا تھا جب ناک واپس ہوا تو براہمن نے بھی اس کا تاکب شروع کر دیا اسے ناک کی آنکھوں میں خاص تلسم کی چمک نظر آئی تھی جب اس نے دیکھا کہ ناک بلا دھڑک توتی کے آسے بھی مقبرے کے اندر داخل ہو گیا ہے تو براہمن کو یقین ہو گیا کہ اس نوجوان کے پاس یا تو کوئی زبردست تلسم ہے کہ جس کی وجہ سے مقبرے کے جن بھوتوں نے اسے کچھ نہیں کہا اور یا پھر یہ خود کوئی آسمانی مخلوق ہے مکار براہمن یہ راز حاصل کرنا چاہتا تھا چنانچہ وہ ناک کا پیچھا کرتا سرائے تک آ گیا کیٹی سرائے کی کوٹھری کے باہر برامدے میں بیٹھی اس کی راہ دیکھ رہی تھی براہمن چھپ کر انہیں دیکھنے لگا ناک نے کیٹی سے کہا میں نے توتی کے مقبرے کا پتہ چلا لیا ہے میں خود مقبرے سے ہو کر آیا ہوں اب رات کو وہاں جاؤں گا تم یہ انگوٹھی مجھے دے دو کہیں ہی تم سے گمنا ہو جائے کیونکہ اسی انگوٹھی کو دیکھ کر شاہ پری نے میرا سوال پورا کرنا ہے کیٹی نے کہا اگر شاہ پری نے کچھ نہ بتایا تو ناک بولا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ انگوٹھی شاہ پری کی بہن نے ہمیں دی ہے اور شاہ پری ہمارا سوال پورا کرنے کی بابند ہے براہمن ایسی جگہ چھپا ہوا تھا جہاں سے وہ ان دونوں کی گفتگل سن سکتا تھا جب اس نے سنا کہ ناک کے پاس ایک ایسی انگوٹھی ہے جس کو دیکھ کر مقبرے کی شاہ پری کوئی سوال پورا کرنے کی بابند ہے تو اس کی بیچینی بڑھ گئی وہ کان لگا کر ناک اور کیٹی کی باتیں سننے لگا کیٹی نے کہا ابھی رات کے بارہ بجنے میں بہت دیر ہے ناک یہ انگوٹھی مجھے اچھی لگتی ہے اسے میری انگوٹھی میں ہی رہنے دو جاتی دفعہ مجھ سے لے لینا ناک نے کہا جیسے تمہاری مرضی اور وہ یہ کہہ کر کوٹھری میں چلا گیا کیٹی وہیں بیٹھی اپنی انگوٹھی کو بڑے شاک سے دیکھنے لگی اتنے میں ناک آیا اور بولا اس شہر میں ہمیں امبر تھیسونگ اور مادیے کی خوشبو نہیں آ رہی وہ کسی دوسرے شہر میں ہوں گے مجھے یقین ہے کہ آج رات شاہ پری سے ان کا سراغ مل جائے گا اچھا میں ذرا شہر کی سیر کو جاتا ہوں تم یہی رہنا ناک چلا گیا اس کے جانے کے بعد کیٹی وہاں اکیلی رہ گئی براہمن ستون کے بیچے چھپا گوھر کرنے لگا کہ اس عورت سے انگوٹھی کسی طریقے سے چھین لینی چاہیے مگر وہ جانتا تھا کہ یہ دونوں معمولی انسان نہیں ہیں ممکن ہے ان کے پاس کوئی تلسم بھی ہو چنانچہ اس نے کوئی چال چلنے کا منصوبہ بنایا اور تیزی سے واپس اپنے مکان پر پہنچا جو وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا ناگ نے براہمن کو دیکھا تھا مگر کیٹی نے اسے نہیں دیکھا تھا براہمن کے پاس کئی قسم کی جڑی بھوٹیاں موجود تھیں اس نے ایک بھوٹی کا عرق شیشی میں سے نکال کر اپنے رومال میں ڈالا رومال کو گول کر کے جیب میں رکھا اور فقیر بن کر سرائے میں آ گیا کیٹی اس وقت کوٹری کے اندر تھی براہمن نے باہر صدا لگائی اور کہا بیٹی اگر تُو فقیر کو کھانا کھلا دے تو تیرا بھائی امبر تجھے مل جائے امبر کا نام براہمن نے پہلے ہی ناک کی زبانی سن لیا تھا کیٹی نے جو ایک دبلے پتلے سرمنڈے فقیر کے موز سے امبر کا نام سنا تو سمجھ گئی کہ یہ کوئی بڑی کرنی والا فقیر ہے فوراں اس کے پاس آ کر بولی مہاراج آپ اندر تشریف رکھیں میں آپ کے لئے کھانا لاتی ہوں لیکن کیا واقعی آپ میرے بھائی امبر کو جانتی ہیں کہ وہ اس وقت کہاں ہے براہمن نے ہاتھ اٹھا کر کہا ہمیں سب معلوم ہے کہ وہ کہاں ہے اور اس وقت کیا کر رہا ہے مگر تو ہمارے پاس بیٹھ اور اپنا ہاتھ دکھا ہم تیرے ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر تجھے بتا دیں گے کہ امبر کہاں ہے کیٹی بڑی خوش ہوئی اس نے فوراں اپنا ہاتھ براہمن کے آگے کھول دیا براہمن نے انگوٹھی دیکھی تو بولا یہ انگوٹھی اتار کر پرے رکھتے تیرے ہاتھ کی لکیروں پر اس انگوٹھی کی شوائیں پڑ رہی ہیں کیٹی نے جلدی سے انگوٹھی اتار کر لکڑی کی چوکی پر رکھ دی براہمن نے کہا اب تو اپنی آنکھیں بند کر لے اور خبردار کھولنا مت میں ایک منتر پڑھوں گا اور پھر تمہیں بند آنکھوں میں اپنا بھائی امبر نظر آئے گا وہ خود تم سے بات کر کے تمہیں بتا دے گا کہ میں کہاں اور کس شہر میں ہوں کیٹی نے جلدی سے آنکھیں بند کر لی براہمن نے اشلوک پڑھنے شروع کر دیے پھر اس نے گوھر سے کیٹی کی طرف دیکھا کیٹی کی آنکھیں بند تھیں براہمن نے جیب سے بوٹی کے عرق میں بھگویا ہوا رومال نکالا اور ایک دم سے کیٹی کے ناکھ اور مو پر رکھ کر اسے دبا دیا کیٹی زور سے اچھلی مگر یہ بوٹی اتنی تیز تھی کہ اس کی بھو کیٹی کے دماغ میں پہنچ گئی اور وہ فوراں ہی بے ہوش ہو کر گر پڑی براہمن نے اسے وہیں چھوڑا رومال جیب میں ڈالا انگوٹھی اٹھائی اور وہاں سے رفو چکر ہو گیا کچھ دیر کے بعد ناکھ واپس آیا تو دیکھا کہ کیٹی بھی ہوش پڑی ہے وہ سخت گھبر آ گیا اس نے کیٹی کے مو پر پانی کے چینٹے مارے اور دیکھا کہ اس کی انگلی میں انگوٹھی نہیں تھی اب تو وہ بے حد پریشان ہو گیا کیٹی کو ہوش آ گیا ناکھ نے پوچھا کیا ہو گیا تھا کیٹی تم بھی ہوش کیسے ہو گئی اور تمہاری انگوٹھی کون لے گیا کیٹی نے ناکھ کو ساری کہانی بیان کر دی کہ اس طرح سے ایک دبلہ بطلہ چمکیلی آنکھ والا فقیر آیا تھا جس نے اس کے ساتھ امبر کا نام لے کر دھوکا کیا اسے کوئی شاہ سنگھا کر بھی ہوش کر دیا اور انگوٹھی اڑا کر لے گیا ناکھ تو سر پکڑ کر بیٹھ گیا اب کیا کریں انگوٹھی کے بغیر تو ہم توتی کے مقبرے میں نہیں پہنچ سکتے اور شاہ پری ہمارے سامنے شاید ظاہر بھی نہ ہوگی کیٹی بولی چل کر تو دیکھتے ہیں شاید شاہ پری ہماری مدد کرنے پر تیار ہو جائے ناکھ کو یقین نہیں تھا مگر وہ تیار ہو گیا دوسری طرف براہمن انگوٹھی اپنے قبضے میں کرنے کے بعد شہر سے باہر ایک پہاڑیگار میں جا کر چھپ گیا کہ کہیں ناکھ اس کی تلاش میں نہ نکل کھڑا ہو جب رات گہری ہو گئی تو براہمن نے انگوٹھی اپنے انگلی میں پہنی اور توتی کے مکبرے کی طرف روانہ ہو گیا ابھی وہ مکبرے کی شکستہ چار دیواری کے پاس ہی پہنچا تھا کہ اس نے ناکھ اور کیٹی کو اندھیرے میں مکبرے کی طرف جاتے دیکھا براہمن فوراں وہی سے واپس مڑ گیا ناکھ اور کیٹی رات کے اندھیرے میں ویران مکبرے میں داخل ہو گئے جب آدھی رات ہوئی تو وہاں نہ کوئی پری آئی نہ کوئی جن بھو تھی آیا ناکھ اور کیٹی کتنے ہی دیر وہاں بیٹھے رہے مگر کوئی پرییاں وہاں پر نہ آئیں ناکھ بولا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صرف انگوٹھی کی وجہ سے پرییاں مکبرے پر آتی ہوں گی ہمارے پاس جو کہ انگوٹھی نہیں ہے اس لئے کوئی شاہ پری یہاں پر نہیں آئے گی کیٹی نے کہا پھر تو یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں چلو امبر تھیوسونگ اور ماریو کو ہم خود ہی تلاش کر لیں گے اب کیا ہو سکتا ہے ہاں چلو واپس چلتے ہیں یہ کہہ کر ناکھ نے کیٹی کو ساتھ لیا اور رات کے اندھیرے میں واپس سرائے میں آ گئے اب ان کا وہاں ٹھہرنا بیکار تھا چنانچہ دوسرے روز وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر اپنے سفر پر روانہ ہو گئے کیٹی نے ناکھ کو مشورہ دیا کہ انہیں ملک یونان کی طرف جانا چاہیے کیونکہ ملک یونان کی تہذیب اس وقت اپنے عروج پر تھی اور اس کا بڑا چرچہ تھا کیٹی کا خیال تھا کہ ہو سکتا ہے امبر تھو سونگ اور ماریہ یونان میں ہی ہوں ناکھ نے کیٹی کی تجویز کو قبول کر لیا اور وہ ملک یونان جانے کے لیے ہندوستان کی اس زمانے کی مشہور بندرگاہ کالی کٹ کی طرف چل پڑے کیونکہ اس بندرگاہ سے انہیں یونان کی طرف جانے والا سمندری جہاز مل سکتا تھا ادھر مکار براہمن تین دن تک اپنے گار میں چھپا رہا چوتھے روز وہ گار سے باہر نکلا اور بھیس بدل کر سیدھا سرائے میں آیا سرائے میں پہنچ کر اسے پتا چلا کہ ناغ اور کیٹی وہاں سے جا چکی ہیں اور انہیں گئے تین دن ہو گئی ہیں ان کی کوٹھری بھی کھالی تھی براہمن بڑا خوش ہوا اس کے لیے میدان صاف تھا اسی رات اس نے انگوٹھی اپنی انگلی میں ڈالی اور توتھی کے مکبرے کی طرف چلا گیا اسے ڈر بھی آ رہا تھا مگر اس بات کا اسے حوصلہ بھی تھا کہ اس کے پاس یا پری کی بہن کی انگوٹھی ہے کوئی جن بھوت اسے کچھ نہیں کہے گا آدھی رات کے وقت وہ مکبرے کے چبوترے کے پاس چھپ کر بیٹھا رہا جب آدھی رات ہوئی تو اسے گھنگروں کی آوازیں سنائی دیں وہ اندھیرے میں گوھر سے دیکھنے لگا پھر اسے عورتوں کے ہلکے ہلکے کہہ کے سنائی دئیے وہ ہوشیار ہو کر بیٹھ کیا پرییاں اترنے لگی تھی پھر اس نے دیکھا کہ مکبرے میں روشنی ہو گئی ہے اور دس بارہ خوبصورت لڑکیں جن کے لباس پریوں جیسی ہیں ہنستی کھیلتی چلی آ رہی ہیں ان کی نظر برہمن پر پری تو رکھ کر اس کی طرف دیکھنے لگیں ایک پری نے کہا اس آدم ذات کو یہ آنے کی حمد کیسے ہوئی دوسری پری بولی میں اسے ابھی جلا کر بھسم کر دیتی ہوں برہمن نے یہ سنا تو جلدی سے باہر نکل آیا اور بولا میرے پاس شاہ پری کو دینے کے لیے انگوٹھی ہے جو مجھے اس کی چھوٹی بہن نے دی ہے پریوں نے جب برہمن کے پاس انگوٹھی دیکھی تو اسے کچھ نہ کہا برہمن بولا مجھے شاہ پری کے پاس لے چلو میں اسے یہ انگوٹھی دینا چاہتا ہوں ایک پری آگے بڑھ کر بولی اسی جگہ ٹھہرو شاہ پری اسی جگہ تمہیں ملے گی پرییاں چپ چاپ وہاں سے چلی گئیں تھوڑی دیر بعد ہی برہمن کو فضام موسیقی کی جھنکانیں سنائی دینے لگیں کیا دیکھتا ہے کہ ایک نہائیت حسین و جمیل پری زرک برک سونے چاندی کے تاروں سے بنا ہوا لباس پہنے اس کے پاس آ کر رک گئی ہے اور اسے اپنی چمکیلی شفاف آنکھوں سے دیکھ رہی ہے پری نے کہا میں شاہ پری ہوں کیا تم میرے لئے کچھ لائے ہو برہمن نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ بند کر عرض کی شاہ پری جی میرے پاس آپ کی بہن جی کی دی ہوئی یہ انگوٹھی ہے شاہ پری نے کہا لاؤ یہ مجھے دے دو برہمن بولا مگر انگوٹھی لینے سے پہلے آپ کو میری ایک خواہش پوری کرنی ہوگی شاہ پری نے آنکھیں بند کر لی اس نے خیال ہی خیال میں اپنی چھوٹی بہن سے رابطہ قائم کیا اور اسے پوچھا کہ کیا یہ انگوٹھی اس نے بھیجی ہے اس کی بہن پری نے کہا ہاں یہ انگوٹھی میں نہیں بھیجی ہے مگر جو آدمی تمہار پاس انگوٹھی لے کر آیا ہے یہ ایک مکار چور برہمن ہے میں نے انگوٹھی نہ کو دی تھی اس نے دھوکے سے انگوٹھیا تھیالی ہے شاہ پری نے آنکھیں کول دیں اب اس کی آنکھوں سے غصے کی چنگاریاں نکل رہی تھی اس نے برہمن سے کہا تم نے امانت میں خیانت کی ہے تم نے ایک شریف عورت کو دھوکہ دے کر اسے انگوٹھی چوری کر لی ہے تمہیں اس کی سزا ملے گی اب تو برہمن تھر تھر کامپنے لگا انگوٹھی اتار کر شاہ پری کے قدموں میں پھینکی اور بولا معاف کر دو شاہ پری میں جاتا ہوں اور مکار برہمن مقبرے کے دروازے کی طرف بھاگ اٹھا شاہ پری نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا تو اس میں سے ایک شوہ نکل کر بھاگتے ہوئے برہمن کے جسم سے ٹکرائی اور وہ وہیں پتھر بن گیا شاہ پری نے کہا تجھے تیرے جرم کی سزا مل کر رہے گی جا آج سے تُو ایک مکروم اگرمچ کی شکل میں اس وقت تک زندگی گزارے گا جب تک کہ ناک خود آ کر تجھے اس مسئیبت سے نہیں نکالتا یہ کہ کر شاہ پری نے انگلی سے برہمن کی طرف اشارہ کیا وہ پتھر کا بت بنا تھا اچانک غائب ہو گیا جب برہمن کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک مکروم اچ کی شکل میں ایک گھنے جنگل میں بہتے دریا کے کنارے ٹوٹی پھوٹی پرانی کھاٹ کی سیڑوں کے پاس دلدل میں پڑا ہے برہمن اپنی بدنصیبی پرانسو بہانے لگا اب وہ پشتا رہا تھا کہ اس نے ایک معصوم لڑکی کے ساتھ دھوکہ کیوں کیا لیکن شاہ پری نے اسے مگرمچ میں تبدیل کر دیا تھا اور اب اسے ناک کا انتظار کرنا تھا جو وہاں آ کر اسے پھر سے انسان کی شکل دے اور نہ جانے ناک کا بھائے